بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عباس شبیر اس وقت دو پیررل انفرمیشنز ہیں ایک انفرمیشن یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں مختلف جو بااثر ممالک ہیں ان کے سربران کی طرف سے پاکستان کی بااثر شخصیات کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جایا ہے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ دوسری جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق ختم کرنا ہے عمران خان کو عمران خان کی سیاست کو تحریک انصاف کو اور اس زمن میں مختلف لوگ تحریک انصاف چھوڑیں گے آئندہ دنوں میں بھی یہ بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہے ہم گزشتہ دو دنوں سے یہ انفرمیشن دے رہے ہیں کہ اٹھائیس سے تیس لوگوں پر مشتمل ایک گروپ بنایا جا رہا ہے جس جس کی قیادت اب کون کرے گا یہ آنے والے دن بتائیں گے لیکن مختلف لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو کسی طریقے سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں گزشتہ روز جو تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکٹری جنرل تھے اور عمران خان کے بڑے درینہ دوست تھے آمیر کیانی انہوں نے بھی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو خیر بات کیا لیکن عمران خان کی پاپولیریٹی کو کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو گزشتہ ایک سال میں ریجیم چینج کے بعد ملک میں جس طریقے سے عوامی مقبولیت میں عمران خان کی اضافہ ہوا ہے اس میں ہم نے کئی جگہوں پر اس کو خود وٹنس کیا ہے کہ عوامی پاپولیریٹی عمران خان کے ساتھ ہے اور جو سیاسی ہلکے ہیں وہ اسی چیز سے خوفزدہ ہیں عمران خان کی پاپولیریٹی سے اور اسی لیے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود چودہ مہی کو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا اور اب بات ہو رہی ہے ملک میں عام انتخابات کی تو اس طرح محسوس ہو رہے ہیں کہ جو عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ سیاستدان ہیں وہ ملک میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے حلکوں میں ان کی حالت اچھی نہیں ہے ان کو وہ ووٹ نہیں ملنا کیونکہ ہر حلکے میں عمران خان کی پاپولیریٹی بہت ہے نیب راولپنڈی میں آج عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا ایک سوال نامہ بھی القادر ٹرسٹ کیس میں القادر ٹرس کینڈل میں ایک سوال نامہ بھی عمران خان صاحب کو بھیجوایا گیا تھا اور آج کہا گیا تھا کہ ذاتی حیثیت میں عمران خان خود طلب ہو تو صبح نو بجے میں نیب راولپنڈی کے آفس کے پاس گیا اور رابطے کر رہا تھا کہ شاید عمران خان آج آئیں گے لیکن ان کے وکلا کی طرف سے دس بجے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ وہ جواب دیں گے ان کا جواب جمع کروا دیا گیا ہے نیب کو اس لیے وہ خود نہیں آئیں گے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا گیا ہے تو وہ جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا لیکن نیب راولپنڈی کے باہر کی جو صبح نو بجے سیچوئیشن تھی بکتر بن گاڑیاں پریزن وینز ایف سی اسلام آباد پولیس کے سینکڑو اہلکار نیب راولپنڈی کے آفس کے باہر صبح سے ہی موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان آئیں یا تحریک انصاف کے کارکنان آئیں لیکن اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ عمران خان جس بھی عدالت میں جائیں گے جس عدالت میں بھی اپنے کیس کے لیے زمانت کے لیے جائیں گے وہاں پر کارکنان موجود نہیں ہوں گے نہ وہ بتائیں گے کہ عمران خان اس عدالت میں کب اور کیسے پہنچیں گے تو اس لیے یہ آوائیڈ کیا جائے گا آہندہ دنوں میں جن جن عدالتوں میں عمران خان نے جانا ہے کہ عمران خان کراؤڈ کے بغیر جائیں گے کیونکہ چیف ججس آف پاکستان کی طرف سے بھی اور مختلف ججس کی طرف سے بھی اس چیز پر تنقید کی گئی تھی کہ جب عوام آتی ہے تو پھر پرتشدد واقعات ہوتے ہیں توڑ پور ہوتی ہیں اور ان کے مقدمات پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ساتھیوں کے اوپر بنا دیے جاتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ راولپرنڈی نیب میں آج عمران خان کا بڑا ایک اہم کیس ہے جس میں عمران خان کو طلب کیا گیا تھا لیکن عمران خان کی طرف سے ان کے وقلہ کی طرف سے ایک جواب تیار کروایا گیا ہے وہ جواب میرے پاس ہے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا میں بتاؤں گا کہ جواب میں مین مین کون کون سی چیزیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے عمران خان کی طرف سے کہ میں لاہور میں میری کچھ زمانت اور گرفتاری سے پہلے کی جو زمانتوں کے کیس ہیں کچھ مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں تو اس لیے آج میں نے لاہور ہائی کورٹ جانا ہے اس لیے میں نیب عدالت نہیں آسکتا بائیس مئی تک مختلف مقدمات میں مجھے زمانتیں ملی ہیں تو اس لیے نیب انکوائری کو جو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا ہے میں اس کو قانونی قرار نہیں دیتا تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ مجھے بھیجوائیں جائے سب سے اہم بات سیکنڈ پیرا میں اس نوٹس کے جو کہ عمران خان کی طرف سے نیب راولپنڈی کو لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر جو القادر ٹرسٹ میں الزامات لگائے گئے ہیں ان کو ان پر اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بلکل غیر قانونی ہیں من گھرٹ ہیں اور اس کا کسی قسم کا کوئی سر پیر نہیں ہے عمران خان نے جو نیب کی طرف سے ان کو نوٹس بجوایا گیا ہے اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس کی انکوائری رپورٹ بھی طلب کی ہے اور مانگی ہے کہ مجھے اس کی انکوائری رپورٹ دی جائے ساتھ ساتھ جو جواب ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کیس میں کوئی پریکٹسز کا ذکر نہیں ہے یہ صرف القادر ٹرسٹ ہے اور یہ ٹرسٹی تھا ایک بورڈ آف ٹرسٹ تھا اور اسی بورڈ آف ٹرسٹ اور تمام کیبنٹ کی مرضی سے جو بھی ہوا تمام کابینہ کی منظوری سے ہوا اور اس میں کوئی ایسی اللیگلیٹی نہیں ہے الزامات کے حوالے سے مجھے انکوائری رپورٹ تحال نہیں دی گی یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب قانون کے مطابق انکوائری کے وقت ملزم کو دفاع کرنے کے لیے تمام تفصیلات دینا ضروری ہوتی ہیں جو کہ ابھی تک عمران خان کو نہیں دی گئی تو اس لیے جو یہ نیب کی انکوائری رپورٹ ہے یہ غیر قانونی ہے اور وہ کسی صورت اس غیر قانونی رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ میری رہائشگاہ پر میری قانونی ٹیم کو انکوائری رپورٹ فرام کی جائے یہ نوٹس دیا گیا ہے نیب کو کہ مزید اگر ان کے کوئی سوالات ہیں تو میری جو قانونی ٹیم ہے وہ اس کے تفصیلی طور پر جواب دے گی نیب کی جانب سے جو مانگے گئے دستاویزات ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو دستاویزات مجھے اور میری اہلیہ کے ساتھ منصوب کیے جا رہے ہیں اور جو میرے سے مانگے جا رہے ہیں ان دستاویزات کا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ دستاویزات میرے پاس ہیں تاہم عمران خان نے آج نیب میں ذاتی حیثیت میں طلب ہونا تھا لیکن آج وہ ذاتی حیثیت میں طلب نہیں ہوئے اور انہوں نے نیب کی طرف سے سوال نامہ بجوایا گیا تھا اس کے جوابات نیب کو بجوا دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیب اس کے اوپر کیا رییکشن کرے گا اب دوسری خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات بھی زمان پاک کے باہر پولیس کی بھاری نفری ڈیپلائی کی گئی تھی ایک فلیگ مارش کیا گیا تھا کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے زمان پاک کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر دہشتگرد موجود ہیں جب پنجاب حکومت کی طرف سے زمان پاک کو اس طریقے سے ڈیکلیئر کیا گیا امران خان کی رہائشگاہ کو تو امران خان نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو فوری طور پر زمان پاک میں بھلایا اپنی رہائشگاہ کے تمام کورنرز میڈیا کے لیے اوپن کر دیئے اسے پہلے ہم بھی زمان پاک جاتے رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں آگے جہاں پر ایک بوت لگا ہوا ہے وہاں پر جا کر آپ بیٹھتے ہیں اپنے موبائلز جمع کرواتے ہیں اور اندر ایک کمرہ ہے وہاں پر جو گراؤن فلور پر ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر امران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے جہاں پر کوئی دہشت گرد ہو نیچے تین کمرے ہیں اوپر تین کمرے ہیں تو سارے کمروں کا وزٹ کروایا گیا صرف ان کمرے کا وزٹ نہیں کروایا گیا اس ایک کمرے کا وزٹ نہیں کروایا گیا جہاں پر ان کی اہلیا بشرا بی بی رہائش پذیر ہیں باقی تمام کمروں کی ایکسس دی گئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بہت سی ویڈیوز اور فوٹیجز رات کو ہی آنا شروع ہو گئی تھی اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی بھی یہ زمان پاک میں یہ بات کی جاری ہے کہ پنجاب حکومت کسی وقت بھی پنجاب پولیس کے ذریعے زمان پاک پر آپریشن کروا سکتی ہے تو اس لیے تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے تمام جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو رات کو موجود نہیں تھے اندھیرے کے اندر فوٹیجز بن رہی تھی شاید وہاں پر رات کو کسی کا یہ اعتراض تھا تو اس لیے دوبارہ زمان پاک بلایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں دن کو دیکھیں کہ یہاں پر کوئی دہشتگرد ہے یا نہیں ہے لیکن پنجاب پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آج دو بجے کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد آپریشن کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ طریقہ انصاف اور عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں سرچ وارنٹ لے کر میرے گھر کی تلاشی لیں جہاں جانا ہے آپ وہاں پر چاہیں لیکن سرچ وارنٹ لے کر آئیں چار بندے آئیں طریقہ کار کے ساتھ آئیں یہ دعویٰ نہ بولیں آسو گیس کا استعمال نہ کریں کسی کو گرفتار نہ کریں آپ آئیں اگر آپ کو کوئی دہشتگرد لگتا ہے تو یہاں سے آپ دہشتگرد لے کر چلے جائیں تو یہ بڑا کلیر موقف ہے عمران خان کی طرف سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بلکل ویلکم آپ وارنٹ لے کر آئیں لیکن بغیر وارنٹ آپ یہاں پر نہ آئیں جس پر وہ مختلف عدالتوں سے بھی رجوع کر چکے ہیں ماضی میں اپنے گھر جو زمان پاک پر حملہ ہوا تھا اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کر چکے ہیں جو لاسٹلی میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ باتچیت کا سلسلہ اس وقت کہتے ہیں کہ جاری ہے کچھ ہلکی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت نہیں ہو رہی لیکن آئندہ جو دن ہیں آنے والے دس اور پندرہ دن وہ بڑے اہم ہیں اس میں ان وفادار لوگوں کا پتہ لگ جائے گا جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے یا وہ عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے یہ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے سورسز کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی امکان ضائع کیا جا رہا ہے لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا اگلے وی لاغ میں مزید انفرمیشن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ